یونیورسٹی آپ مینجمنٹ اور ٹیکنالوجی کے ینگ صدر ہیں یہ بتائیں کہ اس یونیورسٹی میں کتنے طلبہ ہیں کتنے اساتذہ ہیں اور کتنے شعبے ہیں یو ایم ٹی میں تقریباً پچیس ہزار طلبہ ہیں جو کہ پاکستان کے ایک سو ڈسٹرکٹ سے آتے ہیں اور ہمارے پاس تقریباً بتالیس شعبہ جاتے ہیں اور ڈیر سو ڈگری پروگرام ہم آفر کرتے ہیں اور ہماری فیکلٹی میں نو سو فیکلٹی میمبرز ہیں تین سو ان میں سے پی ایس ڈیز ہیں تقریباً چالیس ممالک سے کیا وجہ ہے کہ ملک میں پرائیوٹ یونیورسٹیاں تو بڑی کامیابی سے چل رہی ہیں لیکن تعلیم کا جو میار بلاند ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا اس میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ لوگ جو آج کل تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو ڈگری مل جائے ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ علم حاصل کریں یا ان کے اندر کوئی ہونر آئے یا کوئی ان کی صلاحیت اس کے اندر کوئی نکلے تو یہ بنیادی وجہ ہے جس نیت سے وہ علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو تعلیمی اداریں ان کے اندر بھی ایسے کچھ اسادزہ ہیں جن کو ریال لائف پریکٹیکل ایکسپیرنس نہیں ہوتا اور جس شعبے کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اس کی پریکٹیکل نالج کی تھوڑی کمی ہوتی ہے تو اس ویسے بھی وہ تھیوریسی تھیوریٹیکل نالج ٹانسفر کر رہے ہوتے ہیں جب جو سوڈنس جو ریال ورلڈ میں جاتے ہیں جب پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو پھر ان کو دشواریاں ہوتی ہیں یہ بتائیں کہ آپ کہاں کہاں پڑھے اور اس تعلیم سے کیا سیکھا جو یہاں ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں بیچلر جو تھا جی میرا وہ انگلینڈ سے تھا اور اس میں میں نے گلوبل کامرس اور پرٹیکل سائنس کیا پھر میرا ماستر جو تھا وہ وارک سے تھا وہ بھی برطانیہ سے تھا اور اس میں میں نے ایجوکیشنل لیڈیشپ اور منیجمنٹ پڑھا تو جو بیچلر کے اندر میں نے سیکھا اس کے اندر منیجمنٹ اور ایڈمیسٹریشن مینلی جو تھی وہ مین اور گلوبل کامرس کے اندر آپ نے یہ بھی سیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی لوگ جائیں وہ کس طرح کام کرتے ہیں اور گلوبل اورگنزیشنز کیسے تخلیق دی جاتی ہیں تو اس کا ایک اچھا ایکسپیرنس تھا وہ میں نے پھر دوزار چودہ کے اندر ایک ادارہ قائم کیا دبائی میں انسٹیوٹ آف نالج ان لیڈیشپ کے نام سے جو کہ سعودی عرب اور دبائی کے اندر اور قطر اور ادھر ادھر جو حکومتی داریں ہیں ان کے اندر کپیسٹی بیلڈنگ کے پروجیکٹس ٹیک اپ کرتا تھا تو وہ مجھے کافی کام آیا اور بعد میں جب میں نے ماسٹرز کیا ایجوکیشنل لیڈیشپ اور منیجمنٹ میں تو یہ میں نے شوق سے کیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں نے بھی ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہی آنا ہے اور لوگوں کو تعلیم فراہم کرنی ہے تو یہ جو جب میں ادھر آیا تو وہ مجھے اس کی ایسی جو تھی پروگرامز تھے پالیسی میکنگ تھی ایڈمیسٹریشن تھی ٹیم لیڈنگ کس طرح کرتے ہیں تو وہ سارے پھر اس میں کام آئے جی آپ کے دادا قرم جا مراد نائب امیر جماعت اسلامی رہے آپ کے والد صاحب پریکٹیکل پالٹکس میں تو نہیں تھے لیکن پریکٹیکل پالٹکس میں درچس بھی ضرور لیتے تھے آپ کا کیا ارادہ ہے ارادہ تو فیلال تو نہیں ہے ایسا یہ ہے کہ میں نے بیچلز میں پولٹیکل سائنس پڑھا اور مجھے کافی اس میں شوق تھا اور آج بھی میں سیاست میں جو جو ہو رہا ہو میں اس کو فالو کرتا ہوں جماعت اسلامی سے ابھی بھی آپ وابستہ ہیں یا نہیں نہیں میں جماعت اسلامی سے وابستہ نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ جتنے بھی اوبرال سیاستدان ہے ملک میں میں سمجھتا ہوں ان سب کے اندر خیر ہے اور ہر کسی نے کوئی نہ کوئی اچھا کام کی ہے چاہے وہ بٹو صاحب ہو چاہے میاں نواز شریف ہو میندیر بٹو یا زداری صاحب ہو یا کوئی بھی آدمی ہے اس نے کچھ نہ کوئیس تو ڈیلیور کی ہے اور ہمیں ان کی جو خدمات ہیں ان کو سرانہ بھی چاہیے یونیورسٹیوں کی رینکنگ میں یو ایم ٹی کہاں کھڑی ہے دنیا کی دو جو ہیں وہ لیڈنگ رینکنگز ہیں ایک ٹائم سائر ایڈوکیشن رینکنگ ہے اور دوسری کیو ایس تو جو ٹی ایچی کی رینکنگ ہے اس کے اندر ہم دنیا کی ٹاپ سکس ہنڈر ایڈ نوازٹیز میں آتے ہیں اور اس رینکنگ کے مطابق ہم پرائیوٹ سیکٹر کے اندر نمبر ون ہے اور جو کیو ایس رینکنگ ہے اس کے اندر ہم ٹاپ 500 انیشیا کے اندر ہیں تو یہ ایک اچھی چیزیں ہیں جو ہم اس دارے کو عزاز ہے کہ اس رینکنگ کے اندر شامل ہیں